آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین ناظرین آج کی ایک اہم خبر پر ڈالتے ہیں نظر ہندوستان میں آج یعنی کے سولہ جنوری دوہزار اکیسے کرونا وائرس کے اقلاب دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کا آغاز ہو گیا ہے وزیراعظم نیریندر موڈی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صبح ساڑھے دس وجہ ملک میں پہلے مرحلے کی کوویڈ ڈائنٹین ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کیا تقریباً تمام ریاستوں میں ویکسین پہنچائی جا چکی ہے ڈی سی جی آئی کی جانب سے ہنگامی طور پر استعمال کیلئے سرم انسٹیٹیوٹ کی کووی شیل اور بھارت بائیوٹیک کی کوویکسین کو منظوری دی گئی ہے پہلے مرحلے میں تیبیہ حلکاروں اور فرنٹ لائن برکرز کو یہ ویکسین دی جائے گی اور ملک بھر میں ایک ساتھ ٹیکہ کاری مہم کا آغاز ہو گیا اور تمام ریاستوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں کے لیے مجموعی طور پر تین ہزار چھ ٹیکہ دینے کے لیے مراقص قائم کیا گیا ہے راجستان میں جائپور کے سوائیمان سنگھ میڈیکل کالج کے پرنسپل صدیر بنداری کو سب سے پہلے ٹیکہ لگایا گیا جبکہ مدیو پردیش میں ایک اسپتال کے گارڈ اور ایک موون سمیت دیگر لوگوں کو بھی سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے والوں میں یہ شامل ہوئے ہیں وزرعظم نے کہا کہ ہفتے کے روز جس وقت ٹیکہ کاری مہم کا آغاز ہوگا تو ملک کرونا کے وبا کے خلاف فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گا ٹرائلز کیے گئے ہیں ڈرائر رنس ہوئے ہیں بیشے اس طور پر بنائے گئے کوبین ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ٹیکہ کارن کے لیے ریجسٹریشن سے لے کر ٹریکنگ تک کی بیوستہ ہے آپ کو پہلا ٹیکہ لگنے کے بعد دوسری ڈوج کب لگے گی اس کی جانکاری بھی آپ کے پھون پر دی جائے گی اور میں سبھی دیش باشیوں کو یہ بات پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کورونا ویکسین کی دو ڈوج لگنی بہت جروری ہے ایک ڈوج لے لیا اور پھر بھول گئے ایسیہ گلتی مت کرنا اور جیسا ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں پہلی اور دوسری ڈوج کے بیچ لگ بھگ ایک مہینے کا انترال بھی رکھا جائے گا آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دوسری ڈوج لگانے کے دو ہفتے بعد ہی آپ کے شریر میں کورونا کے ویرود جروری شکتی وکشت ہو پائے گی اس لیے ٹیکہ لگتے ہی آپ اور سعودھانی بھرتنے لگیں ماس نکال کر رکھ دیں دو گج کی دوری بھول جائیں یہ سب مت کریے گا میں پرانس نہ کرتا ہوں مت کریے گا وزیر سہت ہرشوردہ نے ملگی ٹیکہ کاری مہم کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور وزارت سہت کے زیر تعمیر عمارت میں قائم کے گئے خصوصی کوویڈ نائنٹین کنٹرل روم کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ مرحلے بار تریخے سے ترجیح گروپ کے لوگوں کو ٹیکے کے قرآک دی جائے گی ایک سال سے پیدھان منتی نریند بودی جی کے نیٹر تنبے ہم سب کوویڈ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے جنگ سفلتا کی اور بڑھ رہی ہے آج بھارت کے سر گراؤن میں آگئے ہیں بھارت کے لوگوں کے مدد سے جنہوں نے ٹرائلز میں بھی کانٹریبورٹ کیا ڈاکٹروں کی مدد سے انڈسٹری کی مدد سے بھارتیے ویکسین دیش کے اندر اپلکت ہوئی ہے اور یہ ویکسین ہماری کوویڈ کے خلاف جنگ میں ایک سنجیبنی کا کام کرے گی بھارت نے پہلے پولیو اور چیچک کے خلاف جنگ جیتی ہے اور ہم بھارت جان مدید کوویڈ کے خلاف جنگ جیتی ہے نینائک دور میں پہنچ چکا ہے موسیقی